اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ یہاں سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے اگاہ رہ سکیں اور جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک ویق وقت پہنچ سکے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایکسائیڈ کے لاسٹ ہونے کے بعد ایکسائیڈ کا پاسورٹ بھولنے کے بعد اور اپنا جو سیکیورٹی کوسچن ہے اس کے بھولنے کے بعد بھی ایکسائیڈ میں جو آپ نے چیزیں ہائیڈ کی ہوئی ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں السلام علیکم میرا نام ہے تاور امان آپ دیکھ رہے ہیں اے یو آر چینل لیٹس سٹارٹ فرنڈز میں پچھلے دو ویڈیوز میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ ایکسائیڈ کو کس طرح یوز کرتے ہیں ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ ایکسائیڈ کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بریف لیے بتایا تھا کہ آپ ایکسائیڈ کا اگر پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ ہے اس کو ریسیٹ کرنے کا اور آپ کس طرح سیکیورٹی کوسچن کی مدد سے ایکسائیڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو بہت سارے یوزر کے لیے وہ ویڈیوز ہیلپ فل ہوئی تھی اگر وہ ویڈیو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو میں ان ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے بندوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کے جو ایکس آئیڈ ہے اس کا اگر آپ کو پاسورٹ تو چلو بھول جاتا ہے تو آپ سیکیورٹی قویسٹن کی مدد سے اس کو ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیکیورٹی قویسٹن بھی نہیں یاد رہتا کہ آپ نے کیا لگایا تھا تو آپ کس طرح ریکاور کر سکتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو چیز معلوم ہونے چاہیے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ موبائل میں جو کرتے ہیں ہائیڈ کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ ریکاور نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو آسانی سے ریکاور کر سکتے ہیں تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے میں آپ کو آج اسی طریقے کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ ایکس ہائیڈ میں کچھ چیز سیو کرتے ہیں یا ہائیڈ کرتے ہیں تو آپ کی وہ پرسنل چیز ہوتی ہے جو آپ کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرے نہ دیکھیں آپ کو یاد نہیں رہتا پاسورٹ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو آپ نے چیز ہائیڈ کی ہوئی ہوتی ہے وہ یعنی کہ موبائل ایسے نہیں کہ کسی اور جگہ پہ سیو کر دیتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا بہت نالے جو نا موبائل کے بارے میں ضروری ہے تو آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا خاص اس لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ جو ایکس ہائیڈ میں اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں فار ایکزمپل ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ رسپانڈ نہیں کرتا آپ کا جو لانچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس میں جو نیا سارفوئر فلیش کر لوں یا میں نیا سارفوئر کرا لوں اس میں سے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا ڈیٹا ہے جو میں نے ایک سائیڈ میں سیو کیا ہے تو وہ آپ کو ریٹریو ہو جائے آپ اس کو ریکوور کر سکو لیکن اس کا کوئی طریقہ کیوں نہیں ہوتا ایک تو آپ کا موبائل رسپانڈ نہیں کر رہا ہوتا یا ایک ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پاسور یاد نہیں رہتا یا سیکیورٹی کورڈ یاد نہیں رہتا موبائل کو فائل منیجر ہوتا موبائل نے جانا ہے آپ پر آپ پر فائل منیجر اس کو پہلے آپ کو پتہ میں اس کا میریم shares خیال میں اپ کم مو اگر آپ جاتے ہیں så پہ اکر آپ فائل منیجر میں جائیں گے یہاں پہ آپ آ جائیں تو آپ جانا ہے انٹرنل سٹورج میں انٹرنل سٹورج میں ہم پہنا ہی ہے فیلمو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مبرکتا کیوں ریکوور کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ ایکسائیڈ میں چیزیں یعنی کہ سیو کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیکریپٹ یا انکریپٹ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر موبائل کی ایمیگ میں سیو ہو جاتی ہیں لیکن وہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تو وہ آپ کس طرح ان کو شو کرائیں گے اور کس طرح ان کو کاپی کر کے اپنے گارڈ میں سیو کریں گے یہاں پہ آپ یہ جو تین ڈارٹس یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ والے ان پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو یہ ہوگا شو ہیڈن فائلز شو ہیڈن فائل والا جو آپشن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کو وہ ساری چیزیں یعنی کہ شو ہو جائیں گی جو آپ عام حالات میں نہیں دے سکتے اور یہ ہائیڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں موبائل میں ان کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا تو آپ اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ ایک سائیڈ سے کچھ چیز یعنی کہ ریکاور کر لیتے ہیں اور آپ اس کو پھر چاہتے ہیں کہ وہ پر حالات میں ہا رہا لائے اور ایکس ہائیڈ دیکھ رہے ہیں تو ابھی کے لئے ہم اس کو شو ایڈن فائلز پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پہ شو ہو جائے گا یہ والا فولڈر ایکس ہائیڈ ڈیٹا ایکس ہائیڈ ڈیٹا فولڈر میں اگر ہم جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نو میڈیا دیکھے گا آپ نے اس نو میڈیا والے جو håالے فولڈر اس پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ نے اگر جو جو چیزیں سیو کی ہوں گی نا ایک سائیڈ میں تو وہ ساری آپ کو یہاں پر شو جائیں گے آپ نے کوئی کنٹیکٹ سیو کیا ہے کوئی اپلیکیشن سیو کی ہے کوئی ریکارڈنگ کوئی ویڈیو کوئی پکچر جو بھی سیو کیا ہوا ہے آپ نے وہ یہاں پر آ جائے گا تو اس جو میرے یہ سینریو ہے اس میں میں نے ایک ایمج سیو کی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے آپ کس طرح ریکاور کر سکتے ہیں تو میں اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایمج نظر نہیں آ رہی آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ کہیں کہ آپ ایمج نہیں ہے یہ تو کوئی اور فائل ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح یہی ایمج ہے اور آپ اس کو کس طرح کاپی کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ اپنی فائل کو واپس لا سکتے ہیں یہ آپ کو اگر آپ اس میں کلک کریں تو this file format is not spotted یہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو open کرنا ہے اور کس طرح اس کو usable بنانا ہے کہ آپ کس طرح اس کو use کر سکیں دوبارہ اگر آپ کی پکچر ہے تو اگر اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی پکچر تو نہیں ہے یہ format not supported آ رہا ہے تو آپ نے اس پر long press کرنا ہے پھر یہاں پر نیچے تین ڈارٹس آئیں گی ان پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر rename آئے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے سب سے end میں جانا ہے جہاں پر یہ آخر میں number لکھا ہوگا اس سارے کو آپ نے کلک کر دینا ہے remove jpg یا jpeg لکھا ہوگا جہاں پر وہاں تک آنا ہے آپ نے یا کوئی بھی اگر file ہے یہ نا picture format ہے تو png یا jpg یا jpeg یہ اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوگی اگر ویڈیو ہے تو اس میں 3gp یا mp4 یا پھر اگر آپ کی کوئی mp3 file ہے تو mp3 آ جائے گا جہاں تک آپ کی جو فائل کا format ڈارٹ mp3 ڈارٹ jpg یہ ہوتا ہے وہاں تک آپ نے اس کو کل رہا ہے پھر آپ نے آپ اس کو done کر دینا ہے تو یہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ you are changing the file extension which may cause the file not to be recognized are you sure to do this یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو جو موبائل ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی جو فائل اس کو recognize نہ کر اس کو پہچان نہ سکے کہ یہ کونسی فائل ہے تو ہم نے یہاں پر اس پر ok click کر دینا ہے ایسی کوئی وارننگ نہیں ہے وہ پہلے format not supported تھا اور اب یہ اگر آپ اس پر click کریں گے تو یہ آپ کو show کر دے گا میں اب اس گیلری میں open کر لیتا ہوں آپ کو صرف دکھانے کے لیے تو یہ ہمارے پاس جو فائل ہے وہ open ہو گئی ہے تو اس طرح آپ نے اس فائل کو open اب یہ ہے کہ آپ نے فائل open تو کر لی ہے تو اب آپ نے اس کو card میں copy کیسے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ یہ سمپل سا طریقہ ایسا بھی کو پتہ ہوگا اب یہاں پہ آپ copy یہاں پہ ہی دبائیں گے تو copy کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم back کرتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو copy کر لیا پھر ہم آ جائیں گے یہاں ہوں میں پھر sd card میں اگر یہاں بھی آپ نے save کرنا ہے اس کو ہم آپ سے یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ آپ paste ہو گئی اب یہاں پہ میں sd card میں یہ open ہو جائے گی میں نے open پہ کلک کی ہے تو یہ open ہو گئی ہے تو اس طرح یہ جو ہے آپ کی جو picture ہے آپ کے ایک سائیڈ والے folder سے جس میں آپ کو security code بھی نہیں پتا اور security question بھی نہیں پتا تو آپ اس طرح اس کو retrieve کر سکتے ہیں اگر تو اسی لئے میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ جب بھی آپ ایک سائیڈ کو use کریں یا آپ mobile setup کریں تو آپ اپنا جو security question اور answer ہے وہ کسی ایک جگہ پہ لکھ لیں کیسی ہے کہ آپ کا کوئی register ہے کوئی copy نوٹ بک ہے کوئی آپ کا پیڈ ہے اس پر آپ لکھ لیں آپ کا کوئی computer ہے تو اس میں text file بنا کے save کر لیں کیونکہ جب بھی آپ کا یعنی کہ آپ کو code بھول جائے گا تو پھر وہ آپ کو ضرورت پڑے گا تو اس طرح آپ کوئی بھی آپ کی file اگر hide ہے اور آپ کا ایک سائیڈ کا آپ کو security code بھول جاتا ہے اور آپ کو security question یاد رہتا ہے تو آپ اس file کو اس طرح recover کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی data loss نہیں ہوگا اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی پوری help کروں گا میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے مجھے comment میں کوئی بھی question پوچھتا ہے تو میں اسی وقت اس کو respond تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو میں میں جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس channel پر نئے ہیں آپ ابھی ابھی آپ نے جو channel visit کیا ہے کیا ہے تو آپ میری دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے helpful ہوں گی ایک سائیڈ کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میں نے دو ویڈیوز پہلے بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک میں description میں دے دوں گا اور اوپر cards میں بھی لنک آ رہا ہوگا تو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں پھر آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی میں نے ایک ویڈیو میں ایک سائیڈ کا review بنایا تھا اور ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کس طرح ایک سائیڈ کو use کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی files کو hide کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ڈس like بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگی اور اگر آپ channel پر نئے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اتا اور امان کو اجازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی